بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 فروری بروز بودھ ہم بات کریں گے دو ایمیشوز کے حوالے سے ہائی کوڈ نے ایک اہم کیس کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی بڑا سخت حکم نامہ وفا کی حکومت کو جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میمبر الیکشن کمیشن نے انتخابی ڈسپیوٹ سے متعلق جو عدالتیں جو درخواستیں پینڈنگ تھی اس میں ایک درخواست میں کہا ہے کہ حیران ہوں کہ ایک لاکھ سے زائد ووٹوں میں رد و بدل کی حمد کون کر سکتا ہے یہ میمبر الیکشن کمیشن کی جانب سے آجری مارکس دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جو اہم کیسز پر سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما جو سینیٹر بھی ہیں فیصل جاوید انہوں نے پشاور آئی کورٹ سے حفاظ کی زمانت لی تھی اور پشاور آئی کورٹ کی زمانت کے بعد آج وہ پیش ہوئے متلکہ عدالت میں اسلام آباد میں ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا دوہزار بائیس کا اس مقدمے میں فیصل جاوید کے ورنڈ گرفتاری جاری کیے گئے ہوئے تھے اور وہ اشتہاری تھے ڈسٹریک انڈ سیشن کورٹ میں فیصل جاوید کے خلاف میڈیا سے جھگڑے سے متلک دوہزار بائیس کے ایک مقدمے کی سماعت جج قدرت اللہ نے کی فیصل جاوید اپنے وکیل سردار مصروف خان ایڈوکیٹ کے امرہ عدالت میں پیش ہوئے فیصل جاوید نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کیا جس پر عدالت نے ان کے ورنڈ گرفتاری منسوک کر دیئے کیس کی مزید سماعت تیرہ ماش تک ملتوی کر دی ان کے خلاف جو ورنڈ گرفتاری تھے وہ منسوک کر دیئے گئے ہیں اور اب جو کیس ہے وہ آگے چلے گا اور جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی جسٹس مزیر نقوی سے متعلق اور جو ججز جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے جو آج شام سپریم قوڑا پاکستان نے فیصلہ سنایا تھا اس میں سپریم قوڑا پاکستان نے دو صفات پر مجتمع جو مختصر فیصلہ جاری کیا ہے فاردی ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر ڈیلی این فائلنگ بوتی اپیلز اس کنڈون کہ دونوں اپیلیں جو دیر سے دائر کی گئی ہیں ان کو جو کنڈونیشن کی اپلیکیشن ہوتی وہ منظور کی جاتی ہے اور انہوں نے تاخیر کی وجوہات بیان کی ہیں ان کو عدالت تسلیم کرتی ہے یہ وہ شہربانو کیس تھا جس میں جسٹس اجاز علیہ السن صاحب اور مونی بختر صاحب یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ جب جیسی کوئی جج ریٹیر ہوتا ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی جوڈیشن کمیشن کی کاروائی سپریم جوڈیشن کانسل کی کاروائی پینڈنگ ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور ریٹیرمنٹ کے بعد کوئی نئی کاروائی شروع نہیں ہو سکتی اس کے فیصلے کے خلاف نگران وفاقی حکومن نے اپیل دائر کی جو ٹائم بارڈ تھی اس کو عدالت نے کنڈون کیا ساتھ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو دونوں اپیلیں تھیں یہ پارٹلی علاو کی جاتی ہیں جزوی طور پر منظور کی جاتی ہیں کہ اگر پہلے ہی کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشن کانسل نے کاروائی شروع کر دی گئی ہوئی ہے تو اس کے استیفے سے یا ریٹیرمنٹ سے وہ کاروائی ختم نہیں ہوگی اگر کوئی کسی جج کے خلاف کاروائی شروع ہے اور دوران کاروائی وہ ریزائن کر دیتے ہیں یا وہ ریٹیر ہو جاتے ہیں تو وہ کاروائی جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ یہ تمام کا تمام اختیار سپریم جوڈیشن کانسل کا ہے وہ چاہے کاروائی جاری رکھے وہ چاہے کاروائی ختم کر دے یہ سارے کا سارا سپریم جوڈیشن کانسل پر ڈیپینڈ کرتا ہے جسٹس مزار نکوی صاحب کے خلاف جو پروسیڈنگ ہے وہ تب شروع کی گئی تھی جب وہ جج تھے اور دوران پروسیڈنگ ان کو شوکاز جاری ہو گیا شوکاز کا انہوں نے جواب دے دیا تو بقاعدہ کاغنیزنس لے چکی تھی سپریم جوڈیشن کانسل اور اس کے بعد انہوں نے چکے استیفہ دے دیا تھا تو یہ سارے کا سارا کیس اب اگر تو جسٹس اجاز الحسن صاحب کے خلاف کوئی کاروائی سپریم جوڈیشن کانسل شروع نہیں کر چکی تھی عمرتہ بندیال کے خلاف جو پروسیڈنگ تھی وہ ختم ہو چکی تھی سپریم جوڈیشن کانسل میں تو انہوں نے جب استیفہ دیا تو کوئی ایسی پروسیڈنگ نہیں تھی جو ابھی پینڈنگ ہو صرف مزار نکوی صاحب کے خلاف جو پروسیڈنگ تھی وہ پینڈنگ تھی جس کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری جو کاروائی ہے اس کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے اور یہ ساری جو کاروائی ہے وہ آگے چلے گی بہرحال اب یہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے الیکشن کمیشن میں کراچی کے حلقہ انہیں دو سو پہتیس اور دو سو چھتیس پر اندخابی عذرداری جو ڈسپیوٹ تھے اس پر سمات ہوئی ہے ممبر نسار دورانی اور ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے مقدمات کی سمات کی ممبر نسار دورانی نے ارماغ دیئے کہ انہیں دو سو پہتیس اور دو سو چھتیس کے ریٹننگ افسران نے رپورٹس جمع کروا دیئے درخواست گزار سیف و رحمان کے وکیل نے بتایا کہ ہماری صرف ایک درخواست ہے کہ فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون میں فرق ہے سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بائیس فروٹی تک فیصلہ سنانے کی ہدایت کی ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ اصلی فارم فورٹی فائیو کون سے ہیں اور کون سے جالی ہیں اگر جالی فارم فورٹی فائیو پر نتائج بنائے گئے ہیں تو ہلکہ کے نتائج کو کل ادم قرار دینا ہوگا ممبر نسار دورانی نے دریافت کیا کہ کیا یہ معاملات الیکشن ٹائبونلز کو بھیجوا دیں جس پر وکیل نے جواب دیا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن ان درخواستوں پر فیصلہ سنا سکتا ہے چار سیاسی جماعتوں کے پاس ایک فارم فورٹی فائیو ہیں صرف ایک ایمکیوم کے پاس فارم فورٹی فائیو مختلف ہیں تو یہ آپ کے پاس بڑا آسان سے ہے کہ جو میجورٹی میں جن سیاسی جماعتوں کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ دیں ممبر حسن بھروانہ نے کہا کہ کل پچاس درخواستوں پر فیصلہ سنانے کا آخری دن ہے الیکشن کمیشن تمام فارم فورٹی فائیو کی سکروٹینی کیسے کرے وکیل نے بتایا کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق صحیف الرحمان نے ایک لاکھ تیرہ ہزار ووٹ لیے فارم فورٹی فائیو میں صرف گیارہ سو ووٹ لکھے گئے ممبر حسن بھروانہ نے رماز لیے کہ حیران ہوں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹوں کی رد و بدل کی حمد کون کر سکتا ہے وکیل نے کہا کہ اس کا تعین کرنا اور مستقبل میں ایسی دھاندلی کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ممبر حسن بھروانہ نے کہا پورا ملک سے فارم فورٹی فائیو کی شکایات ہیں الیکشن کمیشن لاکھوں فارم فورٹی فائیو کی سکروٹنی کیسے کرے فارم فورٹی فائیو کا جو فرنزے کرنا تو بزار کرمنل نویت کا معاملہ ہے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن فارم فورٹی فائیو کی تحقیقات کے لیے کسی فرنزے کمپنی کی خدمات بھی حاصل کر سکتا ہے بعد ذہن الیکشن کمیشن نے انہیں 235 انہیں 236 کراچی کی انتخابی ڈسپیوٹ سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا دوسری جانب آج پاکستان تحریک انصاف کے پچاس کے قریب درخواستوں پر کراچی کی درخواستوں پر جو ایمکیوم کے خلاف تھیں ان پر بھی سمات ہوئی ہے اور اس میں مختلف پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں جو جبران ناصر ہے ان کی پوری ٹیم تھی پاکستان تحریک انصاف کے باقی وکلہ بھی موجود تھے جبکہ ایمکیوم کی جانب سے سابق وزیر قانون وہاں پر موجود تھے اور وہاں بھی یہی آرگومنٹس ہوئے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق اور وہ پی ٹی آئی والا نہیں جو باقی سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں اس فارم فورٹی فائیو کے مطابق آپ چیزوں کو دیکھ لیں جس کا جو حق بنتا ہے آپ ان کو حق دے دیں ہم کسی کا حق لینا نہیں چاہتے ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی بلے کے نشان سے متعلق جو درخواست تھی انتخابی نشان واپس لینے کی درخواست اس پر لاہورہی کورٹ میں سماعت ہوئی پہلے یہ درخواست دائر کی گئی تھی سیکشن دو سو پندرہ کے خلاف لاہورہی کورٹ میں سنگل بینچ نے وہ درخواست خارج کر دی تھی اس کے خلاف انٹرگوڈ اپیل دائر کی جو جسٹس علی باقی نجفی صاحب کی عدالت میں لگی تو دو رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی درخواست گزار کی جانب سے ازر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے جسٹس علی باقی نجفی نے وکیل سے دریافت کیا کہ کیا سیاسی جماعتوں میں انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہونے چاہیے وکیل نے جواب دیا کہ انٹر پارٹی الیکشن بلکل ہونا چاہیے مگر الیکشن کمیشن انتخابی نشانات واپس نہیں لے سکتا جسٹس علی باقی نجفی نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن ایکٹ تو تمام سیاسی جماعتوں نے خود بنایا ہے اس پر وکیل ازر صدیق نے کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن آگ کرانے پر الیکشن کمیشن جرمانہ کر سکتا ہے نشان واپس نہیں لے سکتا اور اب سپریم کورڈ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ سپریم کورڈ نے جو سیکشن دو سو پندرہ کیا تک کوئی اپنی جو ابزرویشن نہیں دی اور دوسری جانب جو تاہیات نحلی کا فیصلہ آیا ہے اس پر سپریم کورڈ پاکستان واضح طور پر جو آرٹیکل سترہ ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے اس پر جسٹس علیب آ کے نصفی صاحب نے کہا کہ ہمارے صاحب نے کوئی سیاسی جماعت نہیں آئی بعد ازرہ دارت نے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات واپس لینے کے خلاف ونٹر کورڈ اپیل پر اسی نویت کی ترمام درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ہے اور یہ چونکہ معاملہ بہت اہم ہے اور سیکشن دو سو پندرہ کا جو رائٹ ہے کیا سیکشن دو سو پندرہ درست ہے اس کے اختیار یا درست نہیں ہے یہ معاملہ الٹی میٹ عدالتوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے دوسری جانب سندھائی کورٹ میں ایک درخواست تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا ایپس کو بند نہ کیا جائے اور جو سوشل میڈیا ایپس کو بند کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے اور ہر صورت جو سوشل میڈیا کی جو بندش ہے انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس سے روکا جائے اور یہ انتخابات سے پہلے کی درخواست تھی سندھائی کورٹ نے روکا تھا سندھائی کورٹ کے روکنے کے باوجود جو آٹھ فر وی کو انٹرنیٹ بند کیا گیا موبائل فون سروس بند کی گئی آج اس درخواست پر چیف جسٹر سندھائی کورٹ نے سماعت کی چیف جسٹر سندھائی کورٹ اکیل حمد عباسی نے ریماس دیئے کہ ڈرائنگ رون میں بیٹھ کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات کے دوران انٹرنیٹ سروس کے بند کی اجانے سے متعلق درخواستوں پر سندھائی کورٹ میں سماعت ہوئی سماعت کے دوران چیف جسٹر سندھائی کورٹ نے کہا کہ جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن کر رہے ہیں پوری دنیا تعریف کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی الیکشن ہوئے ہیں انٹرنیٹ یہاں بھی نہیں چاہ رہا وہاں بھی نہیں چاہ رہا کہیں بھی نہیں چاہ رہا تو یہ سارا نظام کیسے آپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا لگتا ہے جس طرح کی الیکشن کر رہے ہیں بندر بانڈ کر کے قبر پر پھول نہیں چڑھا دیتے انٹرنیٹ بھال نہیں ہوگا ایسا مت کریں لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے چیف جسٹر سندھائی کورٹ نے ریمارس دی ہے کہ جس طرح پریشر گوکر کی ہلکی سیٹی بجتی ہے اسے بجنے دیں ایسا ناؤ جیسے سیٹی بند کرنے پر پریشر گوکر کیا سب جو ہے وہ دھماکہ ہوتا ہے اور پھڑ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کون ہوگا وزیراعظم کون ہوگا گورنرشپ کس کو دی جائے گی اگر اس طرح کرنا تھا تو الیکشن کیوں کر رہے ہیں ڈائنگ روم میں بیٹھ کر عدالتی اہدے بانٹ دیتے الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی چیف جسٹر سندھائی کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ طاقتور ہیں جیسی پلاننگ کرتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں انٹرنیٹ بند کر لیتے ہیں انٹرنیٹ بند کر کے دنیا کو کیوں اپنا تماشا دکھا رہے ہیں ایسا لگتا ہے عدالتیں سارے ادارے بے وقت ہو چکے کون ملک چلا رہا ہے وکیل پاکستان ٹیلی کمیونیشکیشن آتھورٹی نے کہا کہ ابھی تو انٹرنیٹ چہر رہا ہے وفاق اور صبحی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی خدشات کی پیشن ایزر انٹرنیٹ اور موبیل سرویس بند کی گئی تھی وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ انٹرنیٹ سرویس بند ہونے سے ملک میں امن و امان کا مسئلہ نہیں ہوا سب سے اہم مسئلہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا تھا نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے انٹرنیٹ سرویس بند کی گئی عدالت حالیہ کے چیف جسٹس سندھ آئی کون نے کہا کہ لائن آرڈر کی خراب صورتحال کے پیشن ایزر مخصوص علاقوں میں سرویس بند کی جاتی ہے پورا ملک بند کر کے مزاق بنا رکھا ہے وفاق حکومت تو صبحی حکومت پر ملبہ ڈا رہی ہے میران شاہ ایڈیشنل ایڈوکٹ جنرل نے کہا کہ ہمیں ایک درخواست پر فریق بنایا گیا ہے اس پر جواب جمع کروا دے گئے چیف جسٹس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے عدالتوں کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے ڈی سی اسلام آباد کو عدالت نے تو انہیں عدالت کا نوٹس دیا تو بولتا میں عمرے پر جا رہا تھا وہاں میری والدہ کی ہدایت تھی یہ سندھ آئی کون کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ڈی سی اسلام آباد کے خلاف کاروائی تو وہ کہتا میں عمرے پر جا رہا ہوں انہوں نے کہا جو لوگ سب کچھ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں بولتا سب عدالتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں عدالت یعالیہ نے حکومت سے الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات طلب کرنی عدالت نے ایک مرتبہ پھر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھال کرنے کا حکم دیتے ہوئے وفاقی حکومت سے پانچ مارچ کو جواب طلب کرتی اب دیکھنا یہ ہے کہ پانچ مارچ کو یہ کیا جواب جمع کرواتے ہیں اور باتیں تو چیف جسٹس ہندھ آئی کونٹ کی جانب سے بڑی تگری کی گئی ہیں اور جو حالات ہیں عدالت نے پہلے بھی حکم آج جاری کیے تھے اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم توہین عدالت میں پھر سب کو فکس کریں گے جو جو اس کے ذمہ دار ہیں اب دیکھتے ہیں پانچ مارچ کو جو تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک پاکستان کا ہمیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد